اگر آپ پچاس سال جو ہے یا ستر سال آپ پرانا جمین کا جو ہے یہاں پر کاغذ نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جمین جو ہے یعنی پربز کا جمین کس کے نام ہے اس کا جو کاغذ ہے اگر وہ آپ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے راجس بیبھاگ میں جانا ہوگا ہے نا اب ہے کہ راجس بیبھاگ میں جانا ہوگا کیا اس کو آن لائن نہیں کیا گیا دکھیں آن لائن کرنے پر جو ہے سرکار کا تو جوڑ ہے ہی لیکن اب بہت سارے دستاویز ابھی بھی بہت سارے راج کے جو پرانے دستاویز ہیں وہ آن لائن نہیں آئے ہیں اور آن لائن آپ کو نہیں ملے گا وہاں پر راجس بیبھاگ میں جانا ہوگا وہاں پر پرانا ریکرڈ نکالنے کے لیے آپ کو آویدن جو ہے وہ دینا ہوگا آویدن دینے کے بعد جو ہے آپ کو کچھ سمیہ بعد کہہ کہ وہ اگر ایک بیکتی کا دستاویز تو ہے نہیں تو اس کو پھر جو ہے نکالنے کے بعد آپ کو اس کا نکل جو ہے وہ دیا جائے گا تو یہ پورا پروسس آپ کو کرنا پڑے گا لیکن کیسے کریں گے کیا کریں گے کہاں جانا ہوگا کہاں یہ کاریالہ ہے جہاں جا کر آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں آپ کے پوربج کے دورہ اگر جمین خردہ گیا ہے تو وہ دستابیج اگر آج آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا آپ نکل کیسے پرابت کریں گے اس کے لیے کہاں جانا ہوگا آپ کا جو ہے پورانا سمیہ سے جو ہے جمین کا خطیان ہے اگر آج وہ آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ اس کا نکل نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہوگا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے چلیے اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں جمین کا جو بھی پرانا کاغذات ہے اس کا جو مانتہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کاغذات جو ہے وہ پرانا اگر ہے اس کا مانتہ مانتہ کوٹ میں ہی ہوتا ہے اس لیے کہ جب نیا دستابیج بن جاتا ہے تو سرکار کا جو ایک طرح سے نجر میں مانتہ نئے کو دیا جاتا ہے مطلب جو کار یہ کرنا وہ نئے کو دیا سے کرنا ہوتا ہے آپ کو اگر لگ رائے کی نیا دستابیج جو بنایا گیا ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی سدھار کی جرورت ہے تو سدھار کا موقع دیا جاتا ہے لوگ اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں جب سمسیہ ہوتا ہے تب وہ سدھار کے لیے آگے نکل کر آتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے کہ پہلے لوگوں نے بہت سارے جمین میں تروٹی ہوا لیکن سدھار نہیں کروائے لیکن بعد میں جب پتا چلا لوگ اس جنڈیشن میں جب پرہے لکھے جانکاری پرابت ہوا تو ان کو پتا چلا کہ ان کا جمین جو ہے آج برطمان میں کسی اور کے نام سے ہے تب وہ تب وہ جو ہے وہاں پر سدھار کے لیے آگے نکل کر آئے لیکن سرکار کوئی بھی اگر نیا دستابیج تیار کرتی ہے تو پرانا کو دیکھتے ہوئے تیار کرتی ہے اور اگر کسی پرکار کا تروٹی ہوتا ہے تو سدھار کا موقع جو ہے سرکار دیتی ہے ٹھیک ہے آپ نہیں سدھار کروائے تو آگے بھویس میں بھی آپ سدھار کروا سکتے ہیں اور برطمان میں آج بھی آپ سدھار کروا سکتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدھار کہاں کروائیں گے آپ کون سے ادھکاری کے پاس جائیں گے جہاں پر سدھار ہوگا تو دیکھیں بہت سارے راج کے الگ الگ نیم ہیں راج کا جو نیم ہے بہت سارے راج میں جو ہے کہیں پر کچھ ادھکاری کو پاور دیے گئے ہیں کہیں پر نہیں دیے گئے ہیں لیکن اگر پورے دیش کی بات کریں تو پورے دیش میں سیبل کورٹ کو جو ہے سیبل نیالے جو ہے ہے نا سیبل کورٹ کسی پرکار کا بیواد ہے سدھار کی جرورت ہے بہت بری جو ہے ایک طرح سے تروٹی ہوئی ہے تو اس کا سدھار سیبل کورٹ سے آپ کروا سکتے ہیں اور یہ سمبھب ہے اور یہ چاہیں تو آپ آج بھی کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ آج کروانا چاہیں گے تو کچھ دستابیج کا جرورت آپ کو پرے گا اور وہ دستابیج آپ کو نکالنا پرے گا کون کون سے دستابیج ہیں تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلا اگر آپ پربج کا جمین ہے تو پربج کا ختیان ہونا بہت جروری ہے دوسرا اگر پربج کے دوارہ جمین کھڑا گیا ہے تو رجسٹری وہ بھی ہونا جروری ہے تو ختیان اگر ہے پہلے سے دادہ پر دادہ کا پربج کا ختیان ہے تو ختیان کا نکل نکال کے لئے آپ کو اپنے جلے کے بھومی اویلیک کاریالے میں جانا ہوگا اپنے جلے میں آپ پتا کریں کہ اویلیک کاریالے کہاں پر ہے وہاں جائیں گے آپ آبیدن دیں گے اور آبیدن دے کر آپ جمین کا دستابیج جو ہے وہ پر پڑیاس کریں گے ہو سکتا ہے کہ نہیں دینے کے چلتے بھی بہت لوگ جو مال لیتے لگتا ہے کہ اس کو نکال بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا انٹری کی ہے اور ڈاٹا نکال لیے تو پھر اس کو ڈھون نہیں چاہتے ہیں بہت لوگوں کے ساتھ سمجھے ہیں نہ ایک پتا ہے نہ صحیح سے نام پتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈھون نے جاتے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مل پاتا تو اگر آپ کو سارا ڈیٹیل معلوم ہے تو آپ آسانی سے افیلیق بھون سے جو ہے اپنا جمین کا پورا دستابیج نکال سکتے ہیں اب ایک جن کا پرانا سے پرانا رجسٹری ہوا ہے آپ دیکھ سکتے مال لیتے ہیں پرانا کوئی رجسٹری ہے ہے نا بہت پہلے ہوا پچاس سال پہلے ہو گیا ہے ہے نا ستر سال پہلے ہوا ہے تو کیا اس رجسٹری کا نکل موجود ہے آپ جلا کا جو نبندن کاریالہ ہے یعنی آپ کا جو نبندن کاریالہ ہے ٹھیک ہے جہاں پر جمین کا رجسٹری کیا جاتا ہے لیکن سوال اٹھتا ٹھیک ہے آج سے پچاس سال پہلے رجسٹری کر دیا گیا پچاس سال پہلے لیکن جہاں اس نبندن کاریالہ میں کیا گیا آج اس چھتر کے لئے نیا جگہ پر نئے ایریے میں نیا نبندن کاریالہ بن گیا پہلے آپ دوسرے جلے میں جا کر آپ کا نبندن ہوتا تھا آج آپ کا ایک نیا جلہ بن چکا بہت لوگوں کا پہلے جو ہے نئے جلے بنے ہیں تو آپ کو اپنا دستابیج کا سارا information جو ہے وہ پرانا جہاں پر آپ سارا پر کے لئے ہوا ہے وہ ہی ملے گا آپ کو وہاں جانا ہوگا آپ سوچیں گے جو آپ کا برطمان ہے وہاں سے آپ نکل نکال لیں تو آپ پھر بھٹکتے رہیں گے آپ کو صحیح دستابیج نہیں ملے گا آپ کو اپنا دستابیج کا نکل پرابط کرنے کے لئے وہاں جانا ہوگا اور وہاں سے دستابیج نکال نہ ہوگا اب سوال یہ من میں آپ کے اٹھتا ہوگا کہ ٹھیک ہے دستابیج نکال لیں دستابیج مل گیا آپ کسی ادھیکاری کے پاس جائیں جو راجس کے ادھیکاری ہیں تو کیا اس دستابیج کا ماننے ماننے جو ہے ہوگا دیکھیں اس دستابیج کے ادھار پر راج سرکار کے دورہ ایسا ادھیکاری کو اگر پاور دیا گیا ہے کہ آپ پرانا دستابیج کو دیکھتے ہوئے آپ سدھار کر سکتے ہیں تب وہ کریں گے نہیں تو یہ آپ کو سیویل کوٹ میں ماملہ کو لے جانا پرے گا آج آپ کے پاس یہ پرانا رجسٹری ہے اور اگر اور یدی آپ کے پاس مامل لیتے پرانا سے پرانا رجسٹری کا دستابیج ہے آپ اس کا نقل پرابٹ کر لیے لیکن اگر اس کا داخل خارج نہیں ہوا ہے بہت پہلے کا رجسٹری ہے داخل خارج بھی آج تک نہیں ہوا ہے اب جو سرکار کے ادھیکاری ہیں جو راجس کے ادھیکاری ہیں ان کو سرکار کے دور آپ کا داخل خارج کریں گے پرانا جو خاتا پلوٹ نمبر کے ساتھ کچھ بھی پرانا میپ کے ساتھ پرانا جو پلوٹ کا نمبر ہے اس کے ساتھ داخل خارج نہیں کرنا تو کون کرے گا اب ہی داخل خارج اگر مان لیتے ہیں سرکار کے عدیقاری نہیں کریں گے تو کون کریں پہلے ایک ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صحیح ہے آدیس لانا ہوگا کہ سیبل کوٹ کا آدیس ہوگا اور اس آدیس کا پالن جو ہے آدھ کاری کریں گے تو وہ رجسٹری آپ کو ثابت کرنا پرے گا کہ صحیح مان ہے آپ کو بتانا ہوگا اپنا جو بھی پریسانی ہوگا یا آپ کے پور بج جو ہے وہ اس کا داخل خارج کیوں نہیں کرا پائے کیا ریجن رہا ہوگا کیا جانکاری کا اب آب ہے جو بھی کارن رہا ہوگا لیکن اس کا داخل خارج جرور ہوگا آسا کرتے ویڈیو اچھا لگاؤگے ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبال ملتے اگلے ویڈیو میں تب